السلام علیکم دوستو آج کا واقعہ ہے نورانی بزرگ کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے آپ لوگ واقعہ کو ضرور سنیں اور سننے کے بعد ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو واقعہ کیسا لگا اور چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کر لیں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی طرح کے واقعہ تلاش کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں رود علی فکر میں مرکوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہال پر گزر ہوا اس پر انہیں ایک سفید گمبت نظر آیا آپ علیہ السلام نے اسے چاروں طرف سے باغور دیکھا اور بڑی متعجب ہوئے اسی اثنا میں ان پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے فرمایا اے روح اللہ اگر تم اس گمبت کے راز سے مطلع ہونا چاہتے ہو تو ہم اسے کھول دیتے ہیں آپ نے ہاں میں جواب دیا تو اچانک اس گمبت سے ایک دروازہ نمدار ہوا اور اس سے ایک شخص سبز رنگ کا آسا ہاتھ میں لیے باہر نکلا آپ علیہ السلام نے ایک انگور کی بیل انگور سے بھرپور دیکھی اور ایک چشمہ بہتہ نظر آیا آپ علیہ السلام نے اس بزرگ اسے پوچھا کہ آپ کب سے یہاں مصروف عبادت ہیں اس نے عرض کیا چار سو سال سے اور کہا جب بھوگ لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں پیاس لگتی ہے تو اس چشمے سے سیراب ہوتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی اس سخص سے افضل تو تیرے نزدیک کوئی نہ ہوگا ارشاد ہوا کیوں نہیں جو سخص امت محمدیہ میں سے نصف شعبان کی سبے دو رکعات نفل ادا کرے تو یہ عبادت عبادت کی عبادت سے افضل سمار ہوگی امت محمدیہ کی اس سانو سوکت کی خبر سنکر اے کاس کہ میں میں ہوتا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح اپنی عبادت میں مسغول کر دے اللہ تعالی ہم سب کو برائیوں سے بچائے آمین